اسلام علیکم سٹوڈنٹ آج ہم آسان سندھی کی چوتھری کلاس کا ہمبھا کریں گے اُس دن ہم نے مونجا مٹرا مولا سائنگ کی ریڈنگ کی تھی اور اس کی رائٹنگ لکھی تھی اور اس کی ایکسسائز کی تھی آج ہم ہمارا نیا چپٹر شروع کریں گے میر غلام محمد خان تالپور سب سے پہلے ہم اس کی ریڈنگ کریں گے میر غلام محمد خان تالپور میر غلام محمد خان تالپور ٹنڈے بھاگے میں جنم بڑھتو میر غلام محمد خان نے ٹنڈے بھاگے میں پیدا ہوئے تالیمی سماس جی خدمتاں جے کرے سندس نالو سن میں وڑی عزت اعترام سا وڑتو ون دعا ہے ان کی تالیمی اور سیاسی خدمتوں کی وجہ سے ان کا نام سن میں بڑی عزت اور اعترام سے لیا جاتا ہے میر صاحب ایک وڑی جاگدار ہندے بے پانجو وقت فقیری غریبی میں گزارندو ہو میر صاحب ایک بہت دورتمند انسان ہونے کے باوجود اپنا وقت زیادہ وقت فقیری اور غریبی میں گزارتے تھے ہو جاگدار جی پیدائی جو وڑو حصو غریباں آئے مسکیناں خیرات توڑائی چھدندو ہو وہ اپنی جائدات کا بہت زیادہ حصہ غریبوں اور مسکنوں کی مسکنوں کو خیرات کے طور پر دے دیتے تھے دنیا جی لاہی چاری ماہ لنگن کرے خیز غریباں جی حالتوں جو گھروں اندازوں ہو دنیا کے اتار چڑھاؤک میں ماہ لنگن کرے میں سے گزرنے کی وجہ سے ان کو غریبوں کی حالتوں کا بہت اندازہ تھا ان کو پتا تھا کہ غریب لوگ کس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں انہی کرے خیز خیال تہیر تھا سندھ میں غریباں آئے مسکیناں جی باران کے تعلیم جاران جو بندو بس کجے اسی وجہ سے انہوں نے دل میں یہ سوچا ہے کہ سندھ میں غریبوں اور مسکنوں کی بچوں کی تعلیم کے لئے کوئی انتظام کیا جائے انہی ارادے ساہن پانچے گوڈ ٹنڈے بھاگے میں اسی نیت سے انہوں نے اپنے گاؤں ٹنڈے بھاگے میں پیری ہیک ننڈو انگریزی سکول کھولا جو بندو بس کئے ہو ایک چھوٹا انگریزی سکول کھولنے کا انتظام کیا انسا گھٹ بورڈنگ ہاؤس بھی کھولی آئیں اس کے ساتھ بورڈنگ ہاؤس بھی کھولا جہاں پہ طالب علموں کو موف کھانا کھلانے کا انتظام کیا